نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی تھا پانچ میچز کی یہ سیریز تھی ٹی ٹوئنٹی میچز کی جس پہ تین میچ تو اب تک نیوزی لینڈ جیز چکا ہے پاکستان کو پینتالیس رن سے شکست دے دی ہے اور اس وقت سکندر بخت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سکھو وہی ہوا جو پہلے دو ٹی ٹوئنٹی میں ہوا ہے تیسرا میچ بھی نکل گیا ہے پاکستان کے ہاتھ سے سیریز ہی ہار گئے ہیں تو کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں جیسے کہ دو میچ ہم شروع میں کھیلے تھے ہم نے ٹوئنٹی تھا ہم نے فیلڈنگ کی ان کو ہم نے خود پرند چیز کی آج پھر ہم ٹوئنٹی تھے آج ہمیں چینج کر دینا چاہیی تھا ہمیں اپنا سٹائیڈ چینج کر دینا چاہیی تھا کہ چلیں آج ہم پہلے بیٹنگ کرتے انہیں چیز کرنے دیتے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہم نے کوششی نہیں کی ہم اسی ٹرینڈ کے پر چلتے رہے ہیں آج پھر شاہین نے افتخار سے باولنگ نہیں کرائی آج پھر ہمارے باولرز ہیں ہم ان کا بہت زیادہ ڈیپننٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ورلڈ کلاس ہیں آج پھر انہوں نے مار گائی ہے اور خاص طور پر ہمارے ٹوپ کے باولرز ہیں جیسے ہاری صورتے ہیں اس نے آج پھر ایک دو اور میں تیس رن دے دیئے مطلب انہیں چار اور میں ساٹھ رن پڑے ان کو چھے چھکے پڑے اور سب سے بڑی جو بات ہے جو پھرکٹ کن کہتے ہیں ہمارے لڑکی کیوں نہیں چھکے مار پا رہے اس لیے کہ ان کی لینڈ اچھی ہے ہمارے لڑکوں کی لینڈ شاٹ ہے ہم نے میڈ بکٹ کے ایریا پر تقریباً گیارہ چھکے کھائیں تو گیارہ چھکوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاٹ گینے کر رہے ہیں ہماری وہاں پٹائی ہو رہی ہے یہ تو باولنگ کا ہو گیا کہ باولنگ ہماری پر کل پٹائٹک ہو گئی ہے اس وقت اچھا سکندر مقتی ہے تو باولنگ کے بات ہی یہ کہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ کب تک سیٹ ہوگا کیا کمبینیشن بنائیں گے یہ ورلڈ کپ میں اب میں بیٹنگ پر ہی آرہا تھا دیکھیں سائم پھر فیل ہو گئے رزوان پھر فیل ہو گئے رزوان نے ابھی تک جو ہے ایک میں پچیس ایک میں چوبیس ایک میں چھے رن کی ہیں آزم پھر فیل ہو گئے افتخاب پھر فیل ہو گئے اب یہ چار لڑکے ٹاپ کے فیل ہو گئے بابا رکیلا ہے جو پچاس سن کر رہا ہے مگر اس کے وہ پچاس کام نہیں آرہے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلے جی وہ اپنے پچاس سن کر رہے ہیں مگر کوئی اس کا ساتھ تو دیں کوئی تو کھڑا ہو تاکہ وہ اس کو کنٹینیو رکھے مطلب ہے کہ پچاس کو وہ اسی نوے میں کنورٹ کر کے میچ جیتے اس کے لئے کسی کو ساتھ تو ہونا چاہیے نا کھڑے ہو کر ہماری سارے بیٹسمنٹ فیل ہو گئے اب کیا کریں گے اب یہی ہوگا کہ میرے خواہد سے آزم ڈروپ ہوں گے سائم ڈروپ ہوں گے پھر نئے بچوں کو لے کر آئیں گے جو دو بیٹھنے بعد ان کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے یا پھر آپ یہ کریں کہ پھر بابر اور رسوان سے اوپن کرا کے دیکھنے پھر دوبارہ ہم پورانی والی دیت لے کر آئیں تاکہ جو ہماری جوڑی تھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھنے اس کے علاوہ آپ کوئی چاہ رہا نہیں ہے مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری جو مینیجمنٹ ہے وہاں بیٹھی ہے جو کپسان ہیں جو دو ٹاوسٹ ہم پہرے فیڈنگ کرتے ہوئے ہارے تھے تو آج کیوں نہیں ہم نے بیٹنگ کی ہمیں چینج کرنا چاہیے تھا یہ میرے سمجھ سے باہر ہے اور یہ تو ہم انہی سے پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی جو انٹریو دیں تو اس میں ہمیں پتا چل جائے کہ انہوں نے دوبارہ بیٹنگ تیسری دعا پھر انہوں نے باولنگ کیا تو یہ کیوں کیا ہے پیچھ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایسی چیز کو بہت ہی خطرنا کو پٹائی ہماری ہو رہی ہے تو پہلے بیٹنگ کر لیتی تو یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے تو پتا چلیں گا اب اچھا سکو ٹیسٹ سیریز کے بعد اب چونکہ ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی بھات سے نکل گئی ہے پاکستان کے اب کامبینیشن کیا ورلڈ کپ میں کیا کامبینیشن بنایا جائے گا لیکن ابھی میرے خال سے ہمارے پاس ٹائم بہت ہے ابھی ہمیں پینک بٹن ایک دم سے نہیں دبانا چاہیے ہمارے پاس اٹھارا میچ تیرہ میچ پہلے تو پانچ یہ تین نکل گئیں ابھی بھی تس میچ باقی ہیں تو ہم نے جو بھی ایکسپیرمنٹ کرنا ہے وہ اگلے پانچ میچوں میں کر لیں اس کے بعد ایک ٹیم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہماری اس ٹیم ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے اس آخری جو پانچ میچیں وہ اپنی فل ٹیم کے ساتھ جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو لے کے چلیں مگر مسئلہ یہاں پر دوسرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ بورٹ کو ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا رہے گا یا نہیں رہے گا جب کرکٹ بورٹ اگر الیکشن کے بعد چینج ہو جاتا ہے ان کے پتر سختیاں کر دی گئی ہیں کہ آپ گورننگ بورٹ بنا سکتے ہیں ان کے سارے جو انہوں نے فیصلے کے ہیں سب غلط ہو گئے ہیں تو نیائے پورٹ جو پائے گا اگر الیکشن کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ کن کو لے کر آتا ہے تو یہ بہت ہی ٹھٹڑی بن چکی ہے پاکستان کی ٹریکٹ اس کو ٹھٹڑی بنی بھی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے کون کہاں کھڑا ہے سکندر یہ کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو پہلے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان نے چوز کیا فیلڈنگ کو اور یہ تیسرا میچ تھا اس میں بھی یہی سٹریٹیجی رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس میچ میں یا اگلے میچز میں اب اپنی سٹریٹیجی کو بدلنا چاہیے تھا پہلے بیٹنگ کرتے فیلڈنگ کو چوز نہ کرتے بلکل یہی چیز ہونی چاہیے تھے میں نے جو پہلے کہا کہ ہم دو میچ فیلڈنگ کرتے وے ہار گئے تو اس دفعہ میں بیٹنگ کر لینی چاہیے تھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہاں پر کرکٹ کو کیا شاہین خود چلا رہے ہیں کرکٹ یا وہ جو انسٹرکشن جو دیتے ہیں جو ڈریکٹر کرکٹ ہیں وہاں پر وہ ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں مجھے بالکل نہیں پتا یہ تو ہماری رپورٹرز اندر سے رپورٹ نکال کر لائیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھڑی کیوں بن رہی ہے تو شاہین کی کپسانی کا مجھے اب پورا سا سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ نہ وہ اختخار سے بالنگ کر آرہے ہیں ان کے دو سپننٹ کھیل رہے ہیں ہمارا ایک کھیل ہے تو آئیم ریلی سرپرائز کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ سکندر بخت ٹیٹوینٹی سیریز بھی اب ہاتھ سے نکل گئی ہے نیزلینڈ نے پاکستان کو 45 رنز سے شکست دے دی ہے تیسرے ٹیٹوینٹی میں بھی